بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لندن آئی اور میں ہوں شیراز کان ناظرین پاکستان میں سیاسی معاشی آئینی انتظامی اور انتخابی طور پر برعان آیا ہوا ہے اس کا کیا رونا روئیں کہ ازاد کشمیر کے محدود اور محفوظ خطے میں ایک بڑی سیاسی حل چل مجھ گئی ہے ازاد کشمیر کے وزیراعظم سردار تنویر علیہ السلام کو ازاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے نائل قرار دے دیا ہے تنویر علیہ السلام ہے کہ افتہ آٹھ اپرائز کے روز انہوں نے راول پنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کیا اور وہاں پر انہوں نے ازاد کشمیر کی عدلیہ کو عجفی تنقید کا نشانہ منایا اور یہ گلہ کیا کہ ازاد کشمیر کے انتظامی معاملات نہیں چل رہے ہیں چونکہ جو بھی منصوبہ شروع کریں جس کی بھی ٹرانسفار کریں جس کی بھی پوسٹنگ کریں تو وہ عدالتوں سے جا کر سٹے آڈر لے لیتا ہے اور عدالتیں سٹے آڈر ہر کسی کو دے دیتی ہیں اور ہر کسی نے سٹے آڈر کا ڈیٹرز ہوئے اپنی جیب میں ڈالا ہوتا ہے آر طریق کو وزیراعظم کا خطاب ہوتا ہے اور آنن فالن آج گیارہ اپریل کو منگل والے روز سردار ترویر علیہ السلام کو کنٹیپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں پر عدالت میں جاتے ہیں پیش ہوتے ہیں اور وہاں جا کر غیر مشروع طور پر معافی مانگتے ہیں اور لکھ کر بھی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہائی کورٹ نے انہیں نائل قرار دے دیا نہ صرف نائل قرار دے دیا بلکہ ان کی ازاد کشمیر میں جو قانون سائز اسمبلی میں جو سیٹ ہے اس سے بھی انہیں نائل قرار دے دیا اب معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے دو ہفتے گر ٹائم ہے سردار تنویر علیہ السلام کے اس سارے کیس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جوڈیشل ایکٹیوزم نظر آتا ہے لگتا یہ ہی ہے کہ انہیں جس طرح نوٹس سرب کیا گیا ہے وہ درست عمل نہیں ہے سردار تنویر علیہ السلام کی کر کردگی کو اگر آپ دیکھیں تو اس پر کئی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جس طرح کوٹ نے یا عدالتوں نے یہ انہیں نائل قرار دے دیا یہ لگتا ہے کہ پہلے سے ہی کوئی منصوبہ تیار تھا اور اس طرح قانون کی پوری طرح فتح نہیں ہوئی بلکہ قانون میں سکم نظر آیا عدالتوں نے اس پر رش کیا اور اپنے اس طرح کے فیصلے میں کنٹیپٹ آف کوٹ کے فیصلے میں عدالتوں نے تجاوز کیا اپنے اخطرات سے جو اس سارے معاملے اور اس سارے ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے ذہمت دیا ہے مصابر آباد سے سینئر صاحبی تارک نکائش صاحب کو وہ بتائیں گے کہ اصل ایشو تھا کیا اور عدالت نے اس کیس کو کس طرح سنا کس طرح ٹک اپ کیا اور اس پر پروسیڈنگ کس طرح چلی اور آنے والے دو ہفتے عزاج کشمیر کی سیاست کے لیے کتنے عام ہیں تارک نکائش صاحب سے پوچھیں گے اسلام علیکم ویلکم تارک نکائش صاحب سر یہ سارا کیس ماجرہ ہے کیا اس کے بیکراؤنڈ کیا ہے اور عدالت نے اتنا ہارش خیصلہ ایک ہی دن بلایا اور ایک ہی دن سارا سارا کچھ نفٹا دیا یہ ایسا ہوتا نہیں ویسے انپریسیڈنٹی جی جی ایکشلی اس کا پسمانزہ تو یہ ہے کہ وزیراعظم کچھ عرصے سے جو ہے وہ شاکی تھے عدالتوں سے کہ کچھ معاملات پہ سٹے آرڈرز جو ہیں وہ کورٹ سے جاری ہو رہے تھے مثلا بہت سے ہمارے سرکاری افسران جو ہیں سیکٹریز ہیں اور دیگر افسران ہیں ان نے کورٹ سے پروٹیکشن سٹے لے کے رکھے تھے تو حکومت جو ہے وہ بلکل بے بس اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھی اگر وزیراعظم کسی سیکٹری کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس نے جیب سے سٹے آرڈر نکال کے دکھا دینا کہ جناب مجھے تو کورٹ نے سٹے دیا ہوا ہے ایون ڈی سی تبدیل نہیں ہو سکتا تھا ایون ایسی بھی یہاں ایک زمانے مجھے یاد ہے فاروق حیدر صاحب کی قومت تھی تو وزیراعظم نے ایک ایسی کو تبدیل کیا تو انہوں نے کورٹ سے سٹے دے لیا تو وزیراعظم تنمیر علیہ السلام جو اس پر شاکی تھے انہیں ایک فائساملی کے اپنی ایوان پہ بھی یہ بات کہی تھی between the lines تو لیکن جو جلتی پہ تیل کا کام ہوا ان کی سیڈیڈے کی نائٹ مجھے یاد ہے کہ یہ سہوڈی فنڈیٹ کو ایک سپیچ تھی پاکستان سویٹ ہوم میں کیریڈٹ کالیج ریحالہ ایک یتیم بچوں کے لیے پروجیکٹ ہے اس کی فند ریزنگ کی شاید تقریب سی ہے اناگریشن کی وہاں انہوں نے جو ہے وہ اپنے اس جو ان کا موقف تھا اس کا ایادہ کیا اور انہیں جو ہے پورٹ پلزام لگائے کہ جی ایک ایڈیوکیشن سیکٹر میں سعودی فنڈڈ ایک پروجیکٹ ہے پندرہ میلین ڈالر جس میں گرانٹ بل رہی ہے اس پہ انہیں کہا کہ ڈھائی مہینے سٹی ہے انہیں کہا ایک جو ٹیکس ایویزن میں فیکٹریز ملوث ہیں ان کو کورٹ جو ہے رات و رات چھوڑ دیتی ہے کیونکہ تین چار باتیں انہوں نے کہیں جو کہ منڈے کے اخبارات میں شائع ہوئی چونکہ یہ سرڈے کی نائٹ کو یہ فنکشن ہو منڈے کو جب اخبار میں شائع ہوئی تو کورٹ نے اس پر جوٹیشل نوٹس دیا دونوں عدالتوں نے اور نوٹس جاری کے وزیراعظم کو آلموسٹ آئیڈنٹیکل اس کی لینگویج تھی دونوں نوٹسز کی اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ آج اپیر ہوں ہمارے سامنے ساڑھے دس بجے ہائی کورٹ کے سامنے اور ساڑھے بارہ بجے سکریم کورٹ کے سامنے وزیراعظم جو ہے اسلامباد تھے ہی فلو انٹر مدفر آباد اور کوئی لیٹ ٹوڑا سے پہنچے پونے بارہ وہ کورٹ میں جب گئے اور وہاں انہوں نے اپنے آپ کو کورٹ کی مرسی پہ چھوڑا انہیں اپولوجی ٹینڈر کی انہوں نے کورٹوں میں ملٹی میڈیا پہ وہ تین کلپس ان کے چلائے اسمبلی میں ان کی تقریر وہ جو سویٹ ہوم میں ان کی تقریر اور کل جو سنڈے کو انہوں نے کچھ ریپورٹرز کو پارلیمنٹ ہاؤس پاکستان میں اس مدے پہ بات کی تھی انہوں نے کہا تھا میں نے کوئی توہین نہیں کی ہے اور کیا وزیراعظم اتنا فارغ ہے کہ وہ جو ہے وہ چلا جائے اس طرح کی بات انہیں کچھ کہی تھی وہ انہیں ویڈیو کلپس چلائی جس پہ وزیراعظم نے کہا کہ میں کیس کنٹریسٹ نہیں کرتا میں معافی مانتا ہوں عدالت سے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے توہین کی ہے انہوں نے کہا جی مجھ سے توہین ہوئی ہے اور یہ انہوں نے تحریر انہوں سے لے بھی لیا جس پر ان کے سائن بھی لے لیے پھر جسٹس خالد رشید نے یہ بھی کہا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے یہاں سے جا کر ایسا نہیں کریں گے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں جو ہے ایسا نہیں ہوگا تو کوٹ ارجن ہو گئی ساڑھے ساوہ بارہ کے قریب ڈیڑھ بجے ان کو بلائے گیا اس بیچ میں انہیں ساڑھے بارہ سپریم کورٹ جانا تھا لیکن سپریم کورٹ یہ گئے انہوں نے کہا کہ جسٹس خالد رشید صاحب نے جو ڈکھا فیصلہ تھا انہیں پڑھ کے سنایا اور انہیں وزیر ازم کی معافی کو مسترد کرتے ہوئے دیر انڈ ان کو جو ہے وہ کنوکٹ کر دیا ان کو سنٹنس کیا تیل دی رائزنگ آف دی کورٹ اور انہیں کہا کہ اب یہ ادنا اہل ہو گئے ساملی کی رکنیت سے سبسیکوینٹلی جو ہے وزیر ازم کوئی بھی پبلک حافظ رکھنے کے جو اہل نہیں رہے اور اس کے بعد جو ہے وزیر ازم کو وزیر ازم کو ہائی کورٹ ازاد کشمین مصفر آباد کے ہم بات کر رہے ہیں دنوں عدالتوں نے وہاں سے نوٹس حرف کیا تھا وزیر ازم کو ججو نے جو راجہ صداقہ صاحب کی سرورائی چیف جسٹس آئی کورٹ تھے یہ پروسیڈنگ شروع ہوئی اور سردار تنویر علیہ السلام جو وزیر ازم جو ہے منتقی وزیر ازم ان کو ایک کمفرٹ زون میں لے کے آئے اور کہا کہ آپ یہ ساری چیزیں آپ نے کی ہیں انہوں نے کہا میں نے ہم نے کی ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ معافی مانگتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی ہے معافی مانگی پھر لکھا لکھ کے بھی دیا کیا تحریری انہوں نے اپنی معافی جو ہے وہ لکھ کے بھی دی انہوں نے کچھ لکھ کے لیا کہ ہاں مجھ سے کنٹمٹ ہوئی ہے مجھ سے جس میں انہوں نے کنفیشن کی انہوں نے کہ جی مجھ سے یہ ہوا ہے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پھر جب پونے ایک بجے ساری پونے دو بجے جب واپس آئے تو انہوں نے جو فیصلہ سنایا انہوں نے ان کی معافی قبول نہیں کی اور ان کو کنوٹ کر دیا اور تل دی رائزنگ آف در کوٹ سنتنس کی تو سزا جب تو سزا ہے چاہے وہ ایک منٹ کی ہو یا ایک دن کی ہو یا ایک سال کی ہو اور اس سب سیکونٹلی وزیراعظم صاحب جو ہے وہ ناہل ہو گئے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ انہوں نے اس کو دو ہفتے کے لئے موخر کیا اگرچہ سپریم کورٹ کی بھی ٹون کوئی اتنی نرم نہیں تھی وہاں بھی چیف جسٹس نے یہ جو ہے وہ ابزرویشن دی کہ آپ نے جو ہے جو مٹیرل ہم نے دیکھا ہے سنا ہے اس کی روح سے تو آپ نے توہین کی ہے حدالت یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ریمارکس تھے لیکن ان نے معاملے کو اس پروسیڈنز کو دو ہفتے کے لئے موخر کیا ہے درہی حسنہ وزیراعظم کے بکلاج ہے وہ اپیل دائر کر رہے ہیں اور ابھی تو کورٹ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا جب ہم لوگ آئے اور سرٹیفائیڈ کاپیز بھی نہیں ملی تھی تو کل تک شاید اپیل دائر ہو جائے گی اور کل ہی اس کی ہیرنگ ہوگی اب یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کیا سلوک کرتی ہے وزیراعظم کے ساتھ اگر سپریم کورٹ جو اپہلڈ کرتی ہے ہائی کورٹ کا ڈیسیشن تو پھر تو ازاد شمیر میں نئے وزیراعظم کے انتخاب جو ہے وہ ڈیو ہو جائے گا اور اس عبوری عبودت میں جو سینئر موسٹ منسٹر ہیں فاردہ ٹائم بین فائدہ فاروق احمد صاحب صدر صاحب انہیں کہیں گے کہ وہ کار حکومت جو ہے چلائیں جب تک نئے قائد ایوان کا انتخاب نہیں ہوتا شکریہ طارق ڈکاج صاحب اللہ حافظ